سر گوگل، مائکروسوف، اڈوپ، پیپسی، نوکیا، ایون کے ٹویٹر کے سی ای او بھی جو ہیں وہ انڈین آگے ہیں اب آئی ایم ایف کی ڈپٹی مینجنگ ڈریکٹر کی پوزیشن پہ بھی ایک انڈین اکانومسٹ آگی ہے کیا وجہ ہے ہر جگہ انڈیا 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 ہی کیوں ہو رہا ہے سر یہ بتائیے گا کہ گیتا گوپینات جی کا نام سن کر آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے ایک تو وہ انڈین ہے یہ نام آتا ہے کہ انڈین ہے لیکن میرے ساب سے وہ کام کریں گی وہ اپنے اپنے کام کو جس طرح انڈینز اپنے ملک میں رہ کے کام کرتے ہیں وہ وہاں آئی ایم ایف میں بیٹھ کے اپنے ملک کو پرموٹ کریں گے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیز ہیں ان سب میں جو ہے نا وہ لوگ انڈیا انڈینز کو پریفر کرتے ہیں کیوں ایک چلی سب سے پہلے تو ہمیں ایک چیز سمجھ لینے چاہیے کہ انڈین مارکیٹ بہت بڑی ہے تمام کنٹریز جتنی بھی ہیں in the world اس کو انڈین مارکیٹ سے بہت زیادہ سروکار ہے اپنی ایمیج اتنی اچھی رکھی ایمیج اچھی دیکھیں ہم آپس میں لڑتے ہیں وہ لڑتے ضرور ہیں لیکن باہر باہر اپنا ایمیج بہتر بنا کر رکھتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو ریسپونس بھی اس طرح سے ملتا ہے ہم اپنے اپنے ہی ایمیج کو باہر جا کے بھی خراب کرتے ہیں اور یہاں پر رہتے ہیں اور ہم خراب ہیں جیسا کہ سر ہم آئی ایم ایف کے مکروز ہیں ہم کرزہ لیتے ہیں آئی ایم ایف سے اور اب وہاں پر ایک انڈین آکے اس سیٹ پر براہ جمان ہو گیا کیا لگتا ہے اب ہمیں کرزہ ملے گا یا نہیں کرزہ ملے گا وہ پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں ان کو ان چیزوں سے گھرد نہیں ہوتی کس ملک کی طرف جا رہا ہے یا کیا نہیں ہوتا میرا نہیں ہیال انہوں نے اپنی ٹرمز اور کنڈیشنز دیکھ رہی ہوتی ہیں اگر آپ ان کو پورا کر رہے ہیں تو وہ آپ کو دیں گے کردہ اور آپ کوش نہیں کریں گے کردہ ہاں ایسا ایسا کام ہی لیا کر رہے ہیں وہ پروفیشنل ویسے چلیں گے آپ کے ساتھ انہوں نے پاکستانی اور سری لانکن اور بنگلہ دیشی بکاوز وہ ان کی جوب ہے آنے والے ٹائم میں ہم انڈیا کی پوزیشن اور سٹرونگ ہوتا دیکھ رہے ہیں آنے والے کی ٹائم میں کیا ابھی ہے ابھی ہے بہت سٹرونگ ہے ہم سے ہم سے ان کا ان کی کرنسی بڑی ہے ان کی میرے ساتھ سے ہم سے ان کی جو فوج ہے آرمی ہے وہ بھی ہماری جو ہے نا وہ ان سے نیچے ہے اچھا سر میرے آج کے پروگرام کا سوال یہ ہے کہ گیتا گوپینات جو کہ آئی ایم ایف کی ڈپٹی مینجر ڈریکٹر بننے جاری ہے آئی ایم ایف کا پہلے ہی پاکستان گریہ لسٹ میں جیسے اب چل رہا ہے تو اس کا میرے خیال میں جو دو ریزن جس میں مجھے لگتی ہیں کہ وہ ایک تو ہے انڈیا ہے وہ دوسرا انڈیا پہلے ہی پاکستان کے علاوہ آئی ایم ایف میں لوبی کر رہا ہے کہ پاکستان کس طرح گریہ لسٹ سے نکل کر بلیک لسٹ میں آ جائے تو ابھی اگر ہم دیکھیں پاکستان کے سنیریوں پاکستان کا یہ میں کرن سنیریوں کیا ہے فرانس کے ساتھ ہمارے تعلقات بگڑ چکے ہیں بگوز آف طریقے لبائک تقریباً جو ان کا معاملہ ہوا تھا فرانس کے سفیر کو نکالنے والا دوسری طرف جو ہے امریکہ کے ساتھ ہمارے پرانے تعلقات نہیں ہیں پرانے والے جو پہلے تھے ہمارے ساتھ امریکہ بھی سمہا ہمیں چاہتا ہے بریک لسٹ میں ڈالنا اور انڈیا کے ساتھ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں تو بیسیکلی یہ لوبی ان کی جو تھی امریکہ کی اور انڈیا کی جو لوبی تھی اب انہیں زیادہ فائدہ ہوگا اس وجہ سے اگر ایک انڈین وہاں پہ آئی ایم ایم میں لگتی ہیں تو میرا نہیں خیال اس سے کوئی پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے کوئی اچھا سائن ہو سکتا ہے میرا آپ سے کوئسن یہ ہے گیتا گوپینات کو آپ جانتی ہوں گے ایک انڈین ہے اور آئی ایم ایف انہوں نے 2018 میں جوائن کیا تھا اور اس ٹائم انہیں سیلیک کر لیا گیا ہے چیف ایکانومس کے لیے تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتی ہیں اگر بیسے ہم دیکھا جائے ٹھیک ہے ان کی کنٹریبیو پروگریس کر رہی ہے تو اس کی وجہ سے وہ وہاں پر پہنچ گیا لیکن اگر ہم کمپیریٹیوی کمپیریزن کریں اس کا تو پھر بہت پیچھے پاکستان ان کے لحاظ سے تو کیوں پیچھے ہے کیا وجہ لگتی آپ کیونکہ ہمارے پاس پراپر ریسورسز نہیں ہیں اور اگر ریسورسز ہے بھی تو ہمیں اتنی اپرشنیٹیس نئی پروگی کی جاتی دراصل بات یہ ہے لیک آف انفرمیشن اور لیک آف اے جو کیونکہ یہ دونوں چیزوں کی وجہ سے ہماری کنٹریبی پیچھے اسی وجہ سے پھر ہم لوگوں کو ہمارے پاس موقع ہیں اتنے زیادہ نہیں ہیں لیکن جو ہے نا لیکن ان کو اپرشنیٹی کو گراب کرنے کا ہمارے پاس صحیح طریقہ نہیں ہے اور لوگوں کو خاص کتنا پتا بھی نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا کہ وہ ڈپٹی ڈیریکٹر یا ڈپٹی مینجر جو بھی آکے بیٹھ کی ہیں وہ انڈینز ہیں لیکن ہوگا وہی جو آئی ایم ایف چاہے گی انہوں نے بھی آئی ایم ایف کے رولز کو فالو کرنا ہے تو جتنی بھی بڑی بڑی پوسٹ ہیں انٹرنیشنل پوسٹ ہیں وہاں پہ زیادہ در بھارت کے جو انڈین بزنس میں ہیں وہ بیٹھے ہوں میں یا پھر وہاں کے جو زیادہ مطلب ہائر پوسٹ پہ جو پڑے لکھے لوگ ہیں انڈین زیادہ ہیں تو اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ انڈیا کی جو ایکانومی ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے اور ان کے جو بزنس ہیں وہ باہر کے ملکوں میں بہت زیادہ ہیں تو باہر کے ملکوں میں جا کے اپنے ملک کو بھی پروموٹ کرتے ہیں اور اپنے بزنس کو بھی پروموٹ کرتے ہیں یہ ان کے لیے تو بہت فائدہ مند ہے لیکن ہمارے لیے یہ بہت نقصان مند ہے کیونکہ وہ ظاہر سے بات ہے ہمارے خلاف ہیں سر ابھی کچھ دن پہلے ٹویٹر کے سی ایو چینج ہوئے ہیں اور وہاں پہ بھی ایک انڈین آگے ہیں جن کا نام پراغگر وال ہے اور ابھی ریسنٹلی آئی ایم ایف کی ڈپٹی مینیجنگ ڈریکٹر کی سیٹ بر بھی ایک انڈین اکانومیسٹ آگئی ہے کیا ریزن ہے کہ ہمیں ہر عہدے میں آگے بڑھتے انڈین ہی صرف کیوں نظر آ رہے ہیں دیکھیں یہ ان کے اپنی ایبیلٹی ہے اور اس کے علاوہ ان کی گورنمنٹس جو گودری ہیں انہوں نے سورسز اپنے یوز کی ہیں اور انہوں نے ان کے کمپنیز کو جو اپنے ملک میں انویسٹ کرنے کا چانس دیا ہے ان انویسٹ کیا ہے وہ آئی ٹی میں ہم سے بہت آگے نکل چکے ہیں جو ایڈوکیشن سے ہی بندہ آگے جا سکتا ہے صرف باتیں کہنے سے نہیں جا سکتے ہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کو آئی ایم ایف کا ریلیشن اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے اس کے کیا انفیکٹ آئیں گے پاکستان پر اگر مطلب جس طرح وہ ڈیپٹی ڈیریکٹر بن چکی جی پاکستان کے جو اس کے اوپر پاکستان کے اوپر جو اثرات پڑیں گے ان کے ڈیپٹی ڈیریکٹر بننے کے وہ ظاہر سے باتیں برے ہی ہوں گے کیونکہ پاکستان آل ریڈی جو ہے وہ بلیک لسٹ میں جاتے جاتے پاچھ رہا ہے گری لسٹ میں ہے شاید تو ظاہر سے بات ہے کہ پاکستان کو بہت زیادہ مشکلات ہوں گی ان کو کرزے لینے میں بہت زیادہ مشکلات ہوں گی پچھلے دنوں میں آپ نے شوق ترین صاحب کو دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ بہت دنوں بعد ان کی جو شرائط ہیں وہ منظور ہوئی ہیں اور بڑی کٹھن شرائط رکھی ہوئی تھی انہوں نے آئی ایم ایف نے ان کو کرزے دینے کے لیے پاکستان کو اور زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا پاکستان کو ہمارے جو ملک کے مرد ہیں ان کے بھی اکانومی میں کوئی کا ہاتھ نہیں ہے تو عورتیں کیسے جائیں گی سر یہی تو بات ہے تو کچھ نہ کچھ تو یہ تو گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے نا کہ ہماری اکانومی دیکھیں کیسے جو ساری ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہے وہ اس میں عورتیں کچھ بھی نہیں کر سکتی نہیں ضروری نہیں ہے کہ پڑے لکھی اور جوب کرے پڑے لکھی عورت اپنا گار اچھا مینج کر سکتی ہے اپنے سسٹم کو وہ اچھا چلا سکتی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ جوب ہی کرے گی تو وہ ٹھیک رہے گی سر گوگل مائکروس آف اڈاپ پیپسی نوکیا ایون کے ٹویٹر کے سی ای او بھی جو ہیں وہ انڈین آگے ہیں اب آئی ایم ایف کی ڈپٹی مینجنگ ڈریکٹر کی پوزیشن پہ بھی انڈین اکانومیسٹ آگی ہے کیا وجہ ہے ہر جگہ انڈیا 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 ہی کیوں ہو رہا ہے انڈیا میں جو ان کی فرسٹ اف آل جو ان کی نیشنل لینگ بھی جانا ہے وہ انگلیش ہے ایک چیز نمبر دو وہاں پہ آئی ٹی کو جو پرموشن ہے وہ پاکستان سے ٹو ہنڈرڈ نہیں ٹو تھازن ٹائمز زیادہ ہے ڈیویلپ دیوی پاکستان میں ابھی تک ہمارے ہاں ٹھیک ہے آئی ٹی کو پرموٹ کر رہے ہیں لیکن جو سب سے لیکنگ آرہی ہے وہ یہ آرہی ہے کہ ہمارے ہاں آئی ٹی کے اندر کسی بھی قسم کی ڈیویلپنٹ نہیں ہو رہی کسی قسم کے ہم لوگ ایک لیمٹ تک جا کر رکھ گئے نا اگر ہمارے یہاں پہ آئی ٹی لیول کی ہائی لیول کی یونیورسٹیز جیسے انڈیا میں بنائی ہوئی ہیں ان کا پروفیشن ہے نائنٹی پرسنٹ وہاں پہ لوگ جو ان سے ہیں وہ آئی ٹی کے اندر ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہاں جتنے بھی اس وقت آپ بڑی کمپنیز میں دیکھ رہے ہیں تو سیو ہے ریکال ان کے جو سکیلز ہیں جو سکیلز ہیں وہ ہنڈر ڈائمز بیٹر دن پاکستانی پیپلز ہیں صرف اور صرف تعلیم اور وہ ہمارے سے کسی معاملے میں آگے نہیں ہیں صرف تعلیم کے شعبے میں وہ ہم سے آگے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اچھی پوسٹ سب بڑی بڑی جوب جو بھی انہی کو ملتی ہیں میں فارن میں رہتا ہوں اور گلف کنٹری میں رہتا ہوں میں جاب ادھر کرتا ہوں دور نہ جہے ہماری کمپنی میں بھی یہی ہے کہ جتنے بڑی بڑی پوسٹیں انہی کی ہیں اور صرف تعلیم ہم لوگوں میں تعلیم میں کمی ہے ہمیشہ ہم نے ہر چیز میں انڈیا کو اپنے سے آگے جاتے ہوئے دیکھا ہے ہم سائے ملک ہونے کے ناتے ہم ان کی تعریف تو کر دیتے ہیں لیکن ہم انڈیا سے کچھ سیکھتے نہیں ہیں ہم آج بھی وہیں پہ وہیں کھڑے ہیں اور انڈیا کہاں سے کہاں آگے نکل گیا ہے کیا ریزن اس کی لیکن یہ تو کلیکٹیو ایفرد ہے گورنمنٹ کی اور نیشن کی ملکے وہاں بھی بہت سارے پرابلمز ہیں ایسی بار نہیں ہے لیکن کئی سیکٹرز میں ہم سے بہت آگے ہیں انڈسٹری میں ہم سے آگے ہیں آئیٹی میں ہم سے آگے ہیں تو ظاہر ہے انہوں نے اپنی میڈیکل میں ہم سے آگے ہیں ہم بہت سارے میٹیریلز جو ہیں ہم سے امپورٹ کرتے ہیں اور اپنی میڈیسن ملانے کے لیے ہم سے امپورٹ کرتے ہیں میڈیکل کے فیلڈ میں آگے ہیں کافی آئیٹی میں آگے ہیں تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ ہم لیک تو بیسیکل ہم ہم ایجوکیشن میں کر رہے ہیں ریسرچ میں کر رہے ہیں ہماری ہاں ریسرچ نہیں ہیں ریسرچ کی جو ہے وہ اپرشنڈیز لوگوں کو ملنی چاہیے ٹیلنٹ مجود ہوتا ہے ہمارے ملک میں بھی ہے اس کو ایک بڑے مہمانے پر دیکھنا چاہیے اور بڑے مہمانے پر افرٹ ہونی چاہیے تاکہ ملک کے جو ٹیلنٹ ٹیلنٹیڈ لوگ ہیں ان کو سورسز ملیں ایجوکیشن کا سٹینڈر ہائی ہو اور اس کے بعد ہمارے پاس ایسا ٹیلنٹ اوپر آئے جو کہ دنیا میں ہم لیڈ کر سکیں اثروائز تو ہم یہ دال روٹی کے چکر میں ہی رہیں گے